ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہل نے چلا گیا ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادشاہ نے اپنی ایک باندھی کو بلا کر پوچھا کس کی بیوی ہے یہ باندھی نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے بادشاہ نیچے اترا بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سہر سا چھا گیا تھا اس نے فیروز کو بلایا فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا فیروز ہمارا یہ کام ہے ہمارا یہ خط فلا ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا فیروز بادشاہ کا حکم سار آنکھوں پر اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا خط کو اپنے دکیے کے نیچے رکھ دیا سفر کا سامان تیار کیا رات گھر میں گزری اور صبح منصر مقصود پر روانہ ہو گیا اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجل ہو گیا بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا فیروز کی بیوی نے پوچھا کون ہے بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک اس نے دروازہ کھولا بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے گریب خانے میں بادشاہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروز کی بیوی بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہنے لگی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی بادشاہ نے میں گصے میں کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک فیروز کی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ بھی بادشاہ ہیں لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اگرچہ کہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا لوگوں کا بکسرت یہاں آنے جانے کی وجہ سے شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا اور کہا بادشاہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آگے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے بادشاہ کو اس عورت کی باتوں سے بڑی شرم ساری ہوئی اور وہ اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن اپنی چپل وہیں بھول گیا یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس مڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نوال یعنی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا فیروز کا سر چکرا کے رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاہو گھر سے نکلا خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انام کے طور پر اسے سو دینار دیئے فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا چلو تمہارے میکے چلتے ہیں بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے کہا بادشاہ نے انام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بیوی جیسے آپ چاہیں بیوی دیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شکر کے ساتھ روانہ ہوئی داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لائے گے تفت لے کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ اس کو واپس بلایا پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اسے ملنے آئے اور اسے پوچھا فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے بائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو قائم و دائم رکھے قاضی صاحب ہم نے ایک سر سبز باغ درخت پھلوں سے برے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کون اس شخص کے حوالے میں دیا تھا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجار دیا سارے پھل کھا لیے درخت کار دیئے اور کونے کو خراب کر کے بند کر دیا قاضی فیروز کی طرح متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کیا ہے قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے والے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں قاضی ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بوز یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لئے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا اس لئے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا وہ وہاں پر تھوڑی دے رہا اور مایوس ہو کر لوڑ گیا خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی تو فیروز اپنے گھر لوٹایا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرہ کیا تھا کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و ایال کے راست چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے اپنے گھروں کے بیت کسی پر ظاہر نہ ہونے دو اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے آپ کو آپ کے اہل و ایال کو اور آپ کے مار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین